جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے سو سے زیادہ لوگوں کی لاشیں دیکھی تو یہ سبی لوگ کافی زیادہ گسے میں آگئے تھے اور ان لوگوں نے ترینٹی ان بینڈٹس کے اوپر رش کر دیا ہوتا ہے جبکہ زوان لاؤ ایک چھوٹی پر بڑے ہی آرام سے بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دشمنوں میں جو بینڈٹس اب سے زیادہ طاقتور ہے وہ بھی ایک سپیٹ کنگ لیول پر ہی ہے جسے یہ شیرک کے مونسٹرز بڑے ہی آسانی سے سنبھال سکتے ہیں لیکن نہ کیا پتا تھا کہ اس سچویشن پوری طریقے سے بدل جائے گی اور تب ہی کیو کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی ڈیتھ گوڈ کے خلاف جانے کی ہمت کرے گا وہ ہر حالت میں مارا جائے گا اور اس آواز کو سن کے یہ جو چھوٹے موٹے بینڈٹس ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بوس کی آواز ہے اور پھر یہ لوگ طورنٹیاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور یہاں بھی بیٹل فیلڈ کے اندر خطرے کو نوٹس کرتا ہے اور یہاں نوٹس کرتا ہے کہ جو ڈیتھ گوڈیز اس کیو کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ سبھی ہی ریڈ ہو گئی ہیں اور اس چیز کو دیکھ کے یہاں چلاتے ہوئے سبھی کو کیرفول لینے کے لیے کہتا ہے لیکن تب ہی بوڈیز ایکسپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ایکسپلوڈ ہوتے ہی کافی زیادہ جان لیوا اور جہریلی گیس کو ریلیز کرتی ہے اور پہلے سے ہی کیو کی اندر سوکے آس پاس ڈیٹ بوڈیز پڑی ہوئی ہیں اور ایسے یہ درابنہ منظر اگلے دس سیکنڈ تک چلتا ہے اور یہ جو دس سیکنڈ تک موت کا تانڈا ہوا اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکا اور جو انر سینچوری کے سٹوڈنٹس تھے وہی سب سے آگے لڑ رہے تھے اور اگر یوہو نے آگا نہیں کیا ہوتا تو یہ آؤٹکم اور بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا اور یہاں پہ کون ہی جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی ڈیڈلی ایبلیٹی ہوگی جبکہ یہ تو صرف ایک سپریٹ کنگ ہی ہے اور اس منظر کو دیکھ کے یہاں اپنی جگہ پہ جم سہی جاتا ہے اور تب ہی زوان لوہ کافی ہڑ بڑی میں یہاں پہ آتے ہیں اور یہ پاتے ہیں کہ ایک مر چکا ہے جبکہ چھے کافی زیادہ ہیویلی انجرڈ ہو گئے ہیں اور یہ ان کے لئے کافی بڑا نقصان ہوا اور تب ہی وہ سپریٹ کنگ ماشٹر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آپ تمہیں میری پاور کے بارے میں پتا چلا اور تم سبھی لوگ ہی یہاں پہ مارے جاؤ گے اور اگر تم لوگ ایکسپلوزن سے نہیں مرتے ہو تو تم پکہ پویزن سے تو مارے جاؤ گے اور زوان لوہ اپنے ایلائیٹ شہرک سیون ڈیویلز کی ایسی حالت کو دیکھ کے کافی صدق گستے میں آ جاتے ہیں اور یہ اپنی پاور کو ریلیز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمینے بہار نکل اور زوان لوہ اپنی پاور سے اس ایلائیٹ ماشٹر کو پکڑ کر کیو سے بہار نکال لیتے ہیں اور اس بینڈٹ کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں جب یہ یہاں پہ ایک اور طاقتور ماشٹر کو دیکھتا ہے اور اس بینڈٹ کو دیکھ کے وانگ بھی حیران ہوتے ہوئے مند میں کہتے ہیں کہ یہ تو سچ میں بس ایک ڈارک اسپریٹ ماشٹر ہے جو کہ ابھی صرف اسپریٹ کنگ لیول پر ہی ہے اور تبھی زوان لوہ ایک کافی زیادہ خطرناک پنچ اس ایلائیٹ ماشٹر کے اوپر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمینے تیری حمد کیسے ہوئے میرے پیارے بچوں کو نقصان پہنچانے کی آج میں تجھے کروڑوں ٹکڑوں میں تباہ کرنے والا ہوں اور جب زوان لوہ اپنا کافی خطرناک پنچ اس ایلائیٹ ماشٹر کے اوپر کرنے ہی والے ہوتے ہیں یہ تبھی ہوت چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیرفل رہنا جتنی زیادہ سٹرانگ ڈیڈ باڈی ہوگی نہ ہی زیادہ خطرناک ایکسپلوزن ہوگا اور یا ہوت زوان کی باڈی ایکسپلوڈ ہونے والی ہے اور اسیس کو سنتے زوان لوہ اپنی پاور سے اس ایکسپلوزن کو روکنے لگتے ہیں اور من میں کہتے ہیں کہ اب میں اور کسی کی موت نہیں ہونے دے سکتا ہوں اس لئے مجھے اس ایکسپلوزن کو روکنا ہی ہوگا اور جیسے زوان لوہ کا دھیان اس ڈیڈ باڈی کے ایکسپلوزن کو روکنے پہ آتا ہے تب ہی اس بینڈڈ کو موقع مل جاتا ہے اور یہ ہستے وے کہتا ہے کہ یہ اولڈ من تو سچ میں کتنا زیادہ پاور فل ہے اور جتنا سمیں تمہیں کوپس کے ایکسپلوزن کو روکنے میں لگا ہے اتنا سمیں تو کافی ہے میرے لئے یہاں سے بھاگنے کے لئے اور اتنا کہ یہ ایویل سپیٹ ماشٹر زوان لوہ کی پکڑ سے چھوٹنے میں کائمیاب ہو جاتا ہے اور اس ایویل سپیٹ ماشٹر کو موقع کا فائدہ اٹھاتا دے کہ وانگ یان بھی کافی حیران ہوتے ہیں اور یہ ایویل سپیٹ ماشٹر یوہو کی طرف کافی زیادہ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اور یوہو اسے اپنی طرف آتے ہوئے بڑے ہی آسانی سے نوٹس تو کر لیتا ہے لیکن اس سپیٹ ماشٹر کی اتنی زیادہ سپیٹ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اور یہ یوہو کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور یوہو کو ایسے پکڑتے لے جاتا دیکھ وانگ یان کے بھی ہوشوڑ جاتے ہیں اور وانگ ڈونگ کو بھی یوہو کی کافی زیادہ چنتا ہونے لگتی ہے اور یہ یوہو کے لئے کافی زیادہ ڈر بھی جاتا ہے لیکن جب زوان لاؤ اس سپیٹ ماشٹر کو یوہو کو لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اب ان کی گندی والی سٹک جاتی ہے اور ان کا دماغ کافی تگڑا والا خراب ہو جاتا ہے اور یہ اپنی کافی زیادہ پاور ریلیز کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمینے تنہیں اب بھی حمد کری میرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی اور اتنا کہ کہ زوان لاؤ اپنی بیٹل فارم میں آ جاتے ہیں اور اس فارم میں یہ کافی زیادہ طاقتور اور خطرناک لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وانگیاں سبھی انجرڈ سٹوڈینٹس کا دھیان رکھنا میں یوہو کو لینے جاتا ہوں اور اتنا کہ زوان لاؤ کافی گصے میں اسی ایویل اسپیٹ ماشٹر کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور اس طرف یہ ایویل اسپیٹ ماشٹر یہاں سے بھاگتے ہوئے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پہ اب بھی میرے کافی سارے ایکسپلوزنس لگے ہوئے ہیں اس لئے مجھے پکڑنے کی تو سوچنا بھی مت اور جب تک کہ میں زندہ ہوں تب تک ہم اپنا خوف پورے نیشن میں ایسے ہی فیلاتے رہیں گے اور اس طرف یہاں من میں کہتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ڈیڈلی ہو رہا ہے اور اب تو میں اس کا ہوسٹیج بن چکا ہوں اس لئے میں کوئی بھی گلتی نہیں کر سکتا ہوں اور کچھ بھی کرنے کے لئے مجھے شاید صرف ایک ہی موقع ملے اس لئے مجھے سب سے پہلے شانت ہونے کی ضرورت ہے ڈریم بردر آئیس ایمپررر کیا آپ یہاں پہ ہیں تو اس کا ایڈریم کہتا ہے کہ یہاں پینک مت کرو ہم یہی پہ ہیں اور ہم سولوشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کافی جل ہی ہم تمہیں اس مصیبت سے باہر نکال لیں گے اور شاید تمہیں آئیس ایمپررر کی پاور کو یوز کرنا پڑے جو کی تمہاری باڈی کے اندر سیل ہو رکھی ہے جس پہ یہاں کہتا ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے آپ لوگوں کے میرے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ مجھے مار دیجئے لیکن انہیں ہم ایسے نہیں جانے دے سکتے ہیں اور میرا جو ایک ساتھی مرا ہے مجھے اس کا بدلہ چاہیے تو اس کا ایڈریم کہتا ہے کہ ساید اس پروشائز میں تمہیں نقصان پہنچے اور تب ہی وہ گری بول کہتا ہے کہ لیٹل وارم لیٹل اسکورپین کافی پریشان دکھ رہے ہیں تو پھر چلو مجھے ان لوگوں کو ہینڈل کرنے دو اور یہ لوگ جو ڈیت آرہ کو پوزز کرتے ہیں وہ مجھ سے کافی زیادہ فیمیلئر ہے اور اسی کے ساتھ فرنڈ سے پیش اور بھی مرا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیش نل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو